اماز وصیم نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہیں نہ کہیں کچھ فینز جو اماز وصیم کو پسند کرتے تھے وہ ضرور یہ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان کے ایک ایسے آل آنڈر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جو کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے میچز میں بہت اچھا پرفارم کرتے اور پاکستان کو ایک اچھے مقام پر لے جاتے اماز وصیم کی بات کریں تو دوزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا وہ حصہ تھے جس میں پاکستان نے انڈیا کو پہلی بار ٹین وکٹ سے ورلڈ کپ میں ہر آیا تھا ایک ایسے آل آنڈر جو کہ ٹی ٹونٹی میں پہلا آور کیا کرتے تھے شاید اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا بورڈ کا سروار ہے یا شاید سیلیکٹرس کا قصور ہے یا شاید اماز وصیم اس طرح پرفارم نہیں کر پائے انٹرنیشنل کرکٹ میں جس طرح سے وہ لیگ میں کرتے تھے لیگز میں اگر آپ ان کی پرفارمس دیکھیں پی ایس ایل میں دیکھیں بگ بیش میں دیکھیں کمال کی بیٹنگ کی مجھے یاد ہے جب دوزار انیس کا ورلڈ کپ ہوا دوزار انیس میں ایک میچ میں نے دیکھا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ میچ سنگل ہینڈلی اماز وصیم نے جتوایا بگ ہیٹنگ کا ان کے پاس ٹیلنٹ ہے ان آرثوڈاکس ان کا بالنگ ایکشن ہے کہیں نہ کہیں اس سے بیٹس مین اپسٹ ضرور ہوتا ہے شاید وہ ایکشن سے سوچتا ہے جس طرح بھومرہ کا ایکشن ہے ان کے ایکشن سے ہی بیٹس مین ففٹی پرسنٹ تو ہمت ہار جاتا ہے کہ اس بالنگ کو میں نہیں کھیل سکتا اماز وصیم کو اگر دیکھا جائے پاکستان میں محمد نواز ہیں جس کی وجہ سے اماز وصیم کو ٹیم میں نہیں لیا گیا لیکن جس طرح کی اماز وصیم کی پرفارمنس ہے بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں محمد نواز ان کے مقابلے میں نہیں محمد نواز کو اگر بھی بہت کچھ سیکھنا ہے بہت آگے جانا ہے اس وقت جب پاکستان کی ٹیم میں آل لانڈرز کی بہت کمی ہے پاکستان کی ٹیم میں زیادہ آل لانڈرز نہیں ہے اور جس ٹیم میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی ٹیم میں آل لانڈرز تھے جب پاکستان کی ٹیم ٹاپ میں تھی ابھی بھی پاکستان کی ٹیم نمبر ون پہ رہی ہے لیکن پاکستان کی ٹیم اس سٹینڈرڈ میں نہیں تھی جب عبد الرزاق، عزر محمود، شاہد خان افریدی اس کے بعد فہی مشرف نے بہت اچھی آل لانڈرنگ پرفارمنس دی اس کے بعد اماند وصیم آگئی اماند وصیم کی آپ دیکھیں ورلڈ ڈینکنگ میں بھی وہ ٹاپ فائیو میں کہیں نہیں کہیں رہے ٹی ٹوئنٹی میں تو وہ لازمی حصہ سمجھے جاتے تھے پہلا آور بھی گوک کیا کرتے تھے ٹی ٹوئنٹی کا لیکن اس کے بعد اس طریقے سے وہ غائب ہو گئے جیسے وہ ٹیم کا حصہ ہی نہیں ہے اگر انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے تو سوچنا یہ ہوگا کیا اس کا قصوروار بورڈ ہے کیا اس کا قصوروار پاکستان کا سسٹم ہے یہ سوچنا ہوگا اماند وصیم کے ساتھ ساتھ وہ فینس جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں وہ بھی کافی دلبرداشتہ ہوں گے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد کافی عرصے سے اگر آپ پی ایس ایل کی پرفارمنس دیکھیں تو بہت اچھی پرفارمنس تھی بہت اچھی بیٹنگ پرفارمنس تھی والنگ تو ان کی ہے ہی اچھی بیٹنگ بھی انہوں نے بہت اچھی کی پی ایس ایل اور جس لیگ میں جا کے آپ دیکھ لیں کمال کی پرفارمنس رہی ہے ان کی اور وہ ڈیزرف کرتے تھے کہیں سے میں نے سنا تھا کہ کراچی کنگز میں عماد وسیم اور بابر آزم دونوں کھیلتے تھے اس سے عماد وسیم کپتانی کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں بابر آزم سے عماد وسیم کی نہیں بنتی تھی جس کی وجہ سے بابر آزم نے لیٹر آن کراچی کنگز کو چھوڑ کر پشاور ظلمی کو جوائن کر لیا اور یہ اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ بابر آزم کیونکہ کپتان تھے ان کا ہول تھا ٹیم میں انہوں نے عماد وسیم کو ٹیم میں شامل نہیں کیا اور انہوں نے بیک کیا محمد نواز کو جبکہ عماد وسیم اس سے بہت اچھے بیٹسمن تھے لیکن عماد وسیم بہت سینئر پلئئر ہے ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے انڈر نائنٹین وہ کھیل چکے ہیں ورات کولی کے ساتھ انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں اگر آپ ورلڈ کپ کی طرف جائے جو ورلڈ کپ دوزار تئیس ہوا ہے ابھی تو زیادہ تر انڈین میڈیا میں محمد آمیر اور عماد وسیم کو یاد کر رہے تھے لوگ ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ انڈیا میں بھی ہے عماد وسیم کیونکہ عماد وسیم نے پرفارم کیا ہے کم از کب ورنڈے میں تو ان کی جگہ بنتی تھی ورنڈے ورلڈ کپ میں دوزار تئیس میں ان کی جگہ بنتی تھی جب شاداب خان کی پرفارمس نہیں تھی بولنگ میں ان کی فارم اتنی اچھی نہیں تھی تو وہاں پہ عماد وسیم کے جگہ بنتی تھی اس ٹائم ریس دینا چاہیے تھا شاداب خان کو اور عماد وسیم کو اس کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہیے تھا ایشیا کپ لیکن ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا اور عماد وسیم کو ایشیا کپ میں جگہ نہیں ملی تو شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں مجھے شامل کیا جائے گا لیکن ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں بھی ان کو جگہ نہیں ملی ریزرر میں بھی نہیں رکھا گیا تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتا ہے ایسا پلیئر جس کو اتنا زیادہ اگنور کیا جائے سینٹرل کونٹریکٹ میں تو جگہ مل گئی ان کو سینٹرل کونٹریکٹ میں تو ان کا ادام ہے لیکن ابھی تک شاید ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ کرکٹ بورٹ کے اور سیلیکٹرز کے پلانز میں نہیں ہیں وہ آگے آنے والے میچز میں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا تو شاید اس وجہ سے دل برداشتہ ہو کے عماد وسیم نے نیٹائنمنٹ کا اعلان کیا جبکہ ان کی صرف چونتیس سال عمر تھی چونتیس سال یہاں پیشوہ ملک ابھی فورٹی ٹو یئرز کے ابھی وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں وہ بھی آل لاؤنڈر ہیں سپین آل لاؤنڈر زیادہ عرصے تک کھیل سکتے ہیں عماد وسیم کو ریٹائنمنٹ کیوں لینی پڑی آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا ان کو ریٹائنمنٹ کا اعلان واپس لینا چاہیے یا اس ویصلے پر قائم لینا چاہیے اللہ حافظ